میتھون راشی والو آپ کے لئے ہم لائے ہیں ورش دوزار چوئیس کا بھوششپل وہ بھی لال کتاب کی رہس میں ویدھیا کے انصار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ورش دوزار چوئیس آپ کے لئے کیسا رہے گا ویاپاریوں کو فائدہ ہوگا یا پھر نقصان شادی شدہ لوگوں کے جیون میں کتنا پریم رہے گا سنگل ہیں تو کیا ڈبل ہوں گے آپ کی صحت ورش بھر کیسی رہے گی کیا ساؤدھانیا رکھنی ہوگی کریئر اور ایجوکشن کے شیطر میں سفلتہ آپ کے پاس ہوگی یا دور ساتھ میں مہتپرن بات آپ کی عارتھک استیتی کے ورش دوزار چوئیس میں کیا یوگ ہیں پیسہ بھرپر آئے گا یا پھر جیب کھالی رہے گی کون سا رنگ آپ کے لئے بھاگی شالی رہے گا کس رنگ سے آپ کو دور رہنا چاہیے میتھون راشی والو کے لئے ورش دوزار چوئیس میں کون سا نمبر بھاگی شالی یا لکی رہے گا ساتھ ہی میں کون سا نمبر ان لکی رہے گا آپ کی میتھون راشی ہے تو ورش دوزار چوئیس میں رہے گی آپ پر سور اور برہسپتی کی کرپا لیکن آپ کو راہو کیتو اور منگل کی چال سے بچ کر رہنا ہوگا آرثک نقصان کے ساتھ ہی سہت کے حال بگڑنے کے آثار ہیں سنکوٹوں سے بچنا اور آرثک استیتی مجبوت کرنا ہے تو تین کارے ایسے ہیں جسے آپ کو بلکل نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی اس ویڈیو میں بہت ساری جانکاری ہم آپ کو دیں گے جو نشطی تروپ سے آپ کے لئے کام کی رہے گی میتھون راشی کریئر اور نوکری ورش دوزار چوئیس کے گرہ نقصتر یہ بتا رہے ہیں کہ یدی آپ کار شیطر میں شارٹ کٹ سے سفلتا پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اسفل ہی ہوں گے یدی آپ محنت کرتے ہیں تو تیس اپریل تک دیو گروہ برہسپتی آپ کا ساتھ دیں گے تب تک آپ کریئر یا نوکری میں منچہ ہی سفلتا پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ برہسپتی دیو آپ کی کنڈلی کے گیاروے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں اپریل کے انت تک پروموشن کے یوگ بھی بنیں گے اس کے بعد آپ کو کار کے سلسلے میں لمبی یاترہ بھی کرنا پڑ سکتی ہے یدی آپ محنت نہیں کر کے شارٹ کٹ اپناتے ہیں تو ورسے کے اتراردھ میں آپ کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا میتھون راسی پریقشہ پرتیوگیتہ ایجوکیشن ورسے دوزار چوویس میں چوتھے بھاو میں کیتو ہونے سے شکشہ میں رکاوٹ آ سکتی ہے لیکن یدی آپ برہسپتی کے اپائے کرتے ہیں تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی لگاتار پریاست کرتے رہنے سے سفلتا جرور ملے گی پھر چاہے وہ پرتیوگیتہ پریقشہ ہو یا کوئی انی پریقشہ آپ کو برہسپتی دیو کا ساتھ ملے گا آپ کی راسی کے اسٹم اور نوم بھاؤ کے سوامی شنی مہاراج نوم بھاؤ میں رہیں گے تو وہ اچھ شکشہ میں آپ کا سہیوگ کریں گے یعنی آپ رکاوٹ کے باوجود ڈگری حاصل کر ہی لیں گے گروہ اور شنی کو سادھنے سے ویدیش میں شکشہ کے یوگ بھی بن جائیں گے میتھن راشی ویعاپار دو جار چو ویس ورس دو جار چو ویس کی شروعات میں سور منگل بدھ شکر کے چلتے ویعاپار میں اتار چڑاؤ کی اسٹھی بنی رہے گی ساجہ داری کا ویعاپار ہے تو سمجھ داری سے کام لینا ہوگا حالانکہ اس ورس مارچ کے بعد ویعاپار میں گروہ ملے گی مائے میں برہسپتی کے دوادش بھاؤ میں جانے سے ویعاپار کا وشتار کر سکتے ہیں اکٹوبر کے بعد ویعاپار کو لے کر نئی یوزنا پر کارے کریں اور سوچ سمجھ کر نیویش کریں شنی کی پرہاو کے چلتے آپ کو سترک رہنے کی بھی جرورت ہے پرہم پرومانس پریوار اور رشتے دو جار چو ویس پنچم بھاؤ میں برہسپتی کی درشتی رہنے کے قارن ورس دو جار چو ویس پرہم سمبندوں کے لیے اچھا رہے گا آپ کو سچے اور اماندار بنے رہنے کی جرورت ہے رشتے میں مریادہ کا دھیان رکھیں اس سال سنگل سے ڈبل ہونے کی یوزنا بنا سکتے ہیں سنتان کی اچھا رکھنے والوں کو اس ورس خوشی مل سکتی ہے اس کے لیے کیتو کے اپائے جرور کریں حالانکہ چطورت بھاؤ میں کیتو اور دشم بھاؤ میں راہو کے ویراج مان ہونے کے قارن پریوار میں تناؤں کی استحتی بن سکتی ہے آپ یدی سمجھدار ہیں تو شانتی بنی رہے گی پریوار کے صدیسوں کا سمبان کریں ماتا کی سہت کا دھیان رکھنا جروری ہے میتھون راسی سہت دوہزار چورج شکر اور بھت کے آپ کے چھٹے بھاؤ میں تثہ سوری اور منگل کے سبتم بھاؤ میں ہونے سے یہ ورس سہت کی درشتی سے کمجور رہنے والا ہے آپ کو اپنی لائف، اسٹائل اور فوڈ، ہیبٹ میں چینج کرنا ہوگا انیتہ کسی گمبھیر روک کی چپٹ میں آ سکتے ہیں کیتو چوتھے اور راہو دسوے بھاؤ میں ہونے سے فیفڑوں میں سنکرمن ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی پیٹ سمبندی شکایت رہے گی پیروں میں درد آنکھوں کی سمجھ سا بھی ہو سکتی ہے اسی لیے سہت کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے اس کے ساتھ ہی کچھت کھانپان پر دھیان دینے کی جرورت ہے میتھون راسی آرثیق اسطھیتی دوہزار چوویس آرثیق درشتی سے دیکھا جائے تو ورس دوہزار چوویس میں ورس کی شروعات میں خرچوں میں بڑھتری ہو جائے گی برہسپتی کے مئی مہا میں دوہدش بھاؤ میں جانے سے خرچے میں تیجی آئے گی منگل اسٹم بھاؤ میں ہونے اور بودھ اور شکر کے سپتم بھاؤ میں چلے جانے سے دھن کا نقصان ہو سکتا ہے منگل کے کاران گپت دھن کی پرابتی بھی ہو سکتی ہے حالانکہ یدی آپ نے سہت کا پہلے سے ہی جیان رکھا ہے تو اسپطال کے انعوشک خرچوں سے بچ جائیں گے ورسے کے مدھے کی شروعات میں سوری کے اکادش بھاؤ میں ہونے سے دھن پرابتی کے یوگ بنیں گے اکادش بھاؤ میں برہسپتی مہاراج اور ان کے اوپر نومیش کی شنی کی درستی ہونے سے آرثی کستیتی بعد میں مجبوط بنیں گی مِثُن راشی لال کتاب کے اوپائے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ خاص اوپائے یہ لال کتاب کے اوپائے ہیں جو کیول مِثُن راشی والوں کے لیے ہیں پہلا آسان سا اوپائے ہے کہ راہو اور پیتو کے برے پراباو سے بچنے کے لیے آپ کو نتی حنمان چالیسے کا پارٹ کرنا چاہیے یا چندی کا پارٹ کریں یہ آپ کی سہت میں صدار کرے گا ہو سکے تو پرتی دن کیسر کا تلک جرور لگائیں دوسرا اوپائی یہ ہے کہ آپ کو پرتی دن وشنو سہستر نام استروت کا پارٹ کرنا چاہیے اس سے سوری اور منگل کا اچھا پراباو آپ کی آرثیق استطیق کو مجبوت کرے گا تیسرا اوپائی بھی بہت مہتپرن ہے آرثیق چنوٹیوں سے دور رہنے کے لیے کسی بھی منگلوار کے دن یا تو انار کا پودھا لگائیں یا پھر نیم کا پودھا لگا کر اس کی دیکھ بھال کریں چوتھا اوپائی بھی بہت سرل ہے نوکری، ویاپار، سہت اور انشیتر میں چل رہے سنکٹ کو دور کرنے کے لیے سری گجیندر موکش استروت کا پارٹ کریں اب جان لیتے ہیں کچھ خاص جانکاری جیسے بھاگشالی انک تاریخیں اور رنگ ورس دوہجار چوئیس میں آپ کا بھاگشالی انک تین اور چھے ہیں بھاگشالی تاریخیں ہیں تین، چھے، بارہ، پندرہ، اکیس، چوئیس اور تیس اس دن ویشش کاری کریں گے تو لاب ملے گا چار تاریخ سے بچیں کوئی بھی مہتوبنٹ کار یا فیصلہ چار اور تیرہ تاریخ کو نہ لیں آپ کا بھاگشالی کلر ہرا اور پیلا ہے لیکن لال، چمکیلے، سفید اور سلیٹی کلر سے بچنا چاہیے آپ کو تین کاریخ نہیں کرنا چاہیے پہلا بیاج کا دھندہ دوسرا اپنے لوگوں کا اپمان اور تیسرا گھر کو گندہ رکھنا اسی کے ساتھ ہی آپ کو شنی کے مندے کاری بھی کرنے سے بچنا چاہیے اس ورس صحت کا آپ کو وشیش دھیان رکھنے کی جرورت ہے امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک جرور کریں ساتھ میں کچھ سجا ہو تو کمنٹ باکس میں جا کر لکھیں ان راشیوں کے بارے میں جانانا چاہتے ہیں تو نیچے لنک دی گئی ہے اس پر کلک کر آپ ان راشیوں کے بھوش فل بھی جان سکتے ہیں ساتھ میں کچھ سکتے ہیں